قبول کرلیں تو فابیہ اس سے اچھی بات کونسی ہے اور اگر نہ کریں تو چھوڑ کے نہیں آ جاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ ہمارے اور مکہ والوں کا یہ ٹینشن ہے تو آپ اس میں غیر جانب دار ہو جائیں نیوٹرل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑی کامیاب پولیسی تھی اور سب کو آپ نیوٹرل تو بنائی لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل آئیسولیشن ہو رہی تھی کس کی مکہ والوں کی ان کے ہماریتی گھٹ رہے تھے ہماریتی نیوٹرل ہوتے جا رہے تھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہماریتی جب نیوٹرل ہوتا ہے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے تو مکہ میں دو طرح کی فرسٹریشن پیدا ہوئی ایک یہ ہماریتیوں کا گھٹنا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ جو بلاکیڈ آف ایکنامک جو شائرائیں جو رستیں روڈز ان کا بلاکیڈ تو جب ابو سفیان کا پیغام آیا تو بس ہو گئی وہ پھر وہ جو سیانے تھے نا وہ جو کہتے ہیں ہمارا ہی بتی جائے ان کی ہو گئی بس اور وہ جو ماردار والی پارٹی تھی وہ جو شیلے جو ابو جیل جیسے لوگ جنہیں عام طور پر کہتے ہیں ہاکس شاہین تو شاہینوں کا پھر راج ہو گیا تو پھر شاہینوں کی چلی اور وہ ایک ہزار کا لشکر لے کے وہاں سے غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے تو اس میں اقدام ہم کس چیز کو کہیں گے اقدام وہ پالیسی ہے جو آپ نے ان کی ایکنامک بلاکیڈ کی پالیسی میں گویا آپ نے ان کو حملہ کرنے پر مجبور کیا ہے اور اس کی بڑی مماثلت ہیں فیرون کے انجام کے ساتھ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں تو فیرون بھی ان کے پیچھے نکلے ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کے باہر مارے گئے ہیں اس طرح وہ آکے تو پھر انہوں نے وہ غرق ہوئے یہ صحابہ کے آتھو قتل ہوئے میں غزوہ بدر کے عوال یعنی اس کا میں نے صرف یہ اقدام والی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی تو اس اجازت پر عمل درامت کے لیے بھی دو سال لگے ہیں اب سمجھے میری بات کو یہ ایسی چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے تو نماز فرض کے کچھ شرائط ہے نا جو پہلے پوری کرنی پڑتی ہے بھئی جگہ پاک ہو آپ کے جو ہے نا وہ کپڑے پاک ہوں جسم پاک ہو آپ نے غزو کیا ہو ٹھیک ہے غزل کی آجت ہے تو وہ کر لیا ہو اب وہ فرض پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اس کے بغیر تو نماز نہیں ادا ہوتی نا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی اب کتہال فرض ہے تو فرض انہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صبح اٹھیں اور فرض ہے آپ نے شروع کر دیا بھئی جو چیز فرض ہے اس کے وہ لازمی تقاضے پہلے پورے کرنے پہ اچھے نماز فرض ہے اس میں سجدہ بھی ہے اس میں رکوب بھی ہے اس میں قیام بھی ہے اس کی ایک ترتیب بھی ہے ترتیب کے ساتھ فرض ہے نا اب یہ تو نہیں اچھا سب سے نماز میں جو بندہ رب کے سب سے قریب کہا ہوتے ہیں سجدے میں لیکن آپ شروع تو سجدے سے نہیں کرتے نا آئی سمجھ میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو وہ اس کی ایک ترتیب ہے کتہال کی بھی ایک ترتیب ہے اس کے بھی کچھ پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں اور وہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں پہلا جو اجازت آئی ہے یہ اجازت ہے جو سورہ حج میں آگئی نمبر دو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اقدامات کرنے شروع کیے تو مدینے میں جو سیانے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں سمجھائی بھئی ادھر بھی تو سیانے تھے نا انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے جو اس کا نتیجہ کیا ہوگا انہوں نے شور مچا دیا کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ اخلاق یہ اخلاق والے جو ہے نا ادھر بھی کھڑے ہو گئے تو انہوں نے پتا ہے اس کے لئے دلیل کیا بنائی تھی دلیل انہوں نے یہ بنائی تھی کہ یہ خود امبیشیس ہیں تالے آزمار اللہ نے تو حکمی نہیں دیا اس پر سورہ محمد اتری تھی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد اس سے پہلے ہے سورہ بکرا سے پہلے ہے یہ منافقین کے اتراز کے جواب میں ہے اور اس میں یہ بات آگئی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے اب حکم آگیا ہے تو اب آپ نے ان کی گردنیں ناپنی ہیں فضربر رکاب ٹھیک ہے نا اب ان کی جو ہے نا گردنیں ناپنی ہیں تو اس میں یہ بھی آگیا ہے جب آپ سورت آگئی ہے تو وہ پھر ایسے ہو گئے ہیں جیسے موت کی طرف گسیٹے جا رہے ہیں تو پہلے تو اتراز کیوں ہو گیا تو یعنی کتال لوگوں کو پسند نہیں تھا وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے جنہیں ہم عام طور پر منافقین کہہ دیتے ہیں تو بہرحال کچھ ایک سوچ یہ تھی وہاں پہ جس کی اصلاح ہو گئی بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو گئی لیکن کچھ رہ بھی گئے جو کرتے 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 پھر منافقت کی آخری درجے پر پہنچے جن کا سردار جو ہے وہ عبداللہ ابن عبید ہے تو سورہ بکرہ میں یہ جو آئیتیں ہیں تو یہ اگر یہ سارا پسمنظر آپ کے سامنے نہ ہو تو یہ سمجھ نہیں آئیں گے یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے تو وہ اصلاح کیا تھی وہ اصلاح یہ تھی کہ مکہ والے مکہ میں ٹھیک ہیں مدینے والے مدینے میں ٹھیک ہیں یہ جگڑہ ختم کرو سلح سے رہو کو اگزسٹنس سمجھ آئیے یعنی تعبیر کی گلتی والے وہاں بھی تھے جو کہہ رہے تھے یہ شرارت بازی نہ کرو وہ اسے کہہ رہے تھے ہم اصلاح پسند ہیں اور مسلمانوں کو کہتے تھے تم اصلاح مچا رہے ہو اچھا مسلمان کیوں کہتے تھے یہ جو تم سلح کی بات کرو یہ اصلاح ہے سوچئے اس لئے کہ مکہ میں جو شرک ہے یہ اصلاح پسند ہے یا نہیں تو کو اگزسٹنس کا ملتب کیا ہے فساد کو برکرا رکھنا تو یہ تو جماعتی اس لئے بنی ہے کہ فساد کو ختم کرے فتنے کو ختم کرے تو اگر آپ فتنے کو مشترک لے کے چلنا چاہتے ہو تو فساد پھر آپ مچا رہے ہو اگرچہ کہ آپ اخلاق کی بات کر رہے ہو سلح کی بات کر رہے ہو کو اگزسٹنس کی بات کر رہے ہو لیکن آپ اس فساد کو اس فتنے کو بقا دے رہے ہو دوام دے رہے ہو تو اصل فسادی آپ ہو تو یہ تھی وہ اس کے پیچھے لا تفسدو فلہو یعنی تم یہ فساد مچا رہے ہو کہ فساد کو برکرا رکھنا چاہتے ہو اور وہ کہتے ہیں ہم تو چونکہ سلح کی بات کر رہے ہیں نیازہ فساد مسلمان مچا رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ہر دور میں آپ نے دیکھا ہوگا اب وہ دہشتگردی کی بات آئی تھی تو یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک قوم کا دہشتگرد دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے فیراؤن کی نظر میں موسیٰ فسادی تھا وہ سورہ تاہا میں آتے ہیں کہ اس نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر میں نے اس کا راستہ نہ لوکا تو یہ فساد مچا دے گا زمین پر وَيَزْحَبَا بِطْرِيْكَةِكُمُ الْمُسْلَى اور یہ تمہارا مسالی جو یُرِیدانِ اِنْحَازَانِ لَسَاخِرَانِ يُرِیدانِ يُخْرِجَاكُمَا مِنْ بِسِخْرِئِمَا وَيَزْحَبَا بِطْرِيْكَةِكُمُ الْمُسْلَى یہ دو بندے نہیں ہیں مگر جادو کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہارے مسالی تمدن اس کو ختم کر دیں اور یہ زمین کے اوپر غالب آ جائیں تو شاید سور مومن میں ہے کہ اگر میں نے اسے نہ روکا تو یہ زمین میں فساد مچائے گا تو یہ جو فسادی یعنی وہ سمجھتا ہے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فرحون فسادی تھا یہ ہمیشہ سے دو نقطہ نظر رہیں ایک جو شیطانی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق شیطانی نظام کے اندر جب آپ اس کو رحمانی میں بدلنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمارا آرڈر ڈسٹرب ہو رہا ہے یہ فسادی ہے ٹھیک ہے اور رٹ چیلنج یعنی شیطان کی رٹ چیلنج کرنا فساد ہے شیطان کی نظر میں اور دوسری طرف جب اللہ کا حکم ہو تو اس میں جو پھر بغاوت کریں یا حکم کو نہ مانیں یا قانون شک نہیں کریں تو قرآن انہیں کہتا ہے یہ فسادی ہے بعدہ اصلاح ہے وہ جو اصلاح ہو چکی یعنی اللہ کا نظام قائم ہو چکا اب اس کے بعد اس قانون کو نہ ماننا یہ فساد ہے تو بہرحال یہ چیز تھی جو وہ سورہ بکرہ میں آگئی ہیں وہ وہاں پھر غزوہ بدر یہ اصل میں یہ نہ سمجھئے کہ یہ جنگ ہے غزوہ بدر ایک طویل جنگ کا پہلا مڈ بھیڑ ہے یہ پہلی جھڑپ ہے یہ جنگ چلی ہے چلی ہے چلی ہے اور اس جنگ کی سلا ہوئی ہے جا کے سلا ہو دی بھی آپ یہ پورا عرصہ جنگی ہے چنانچہ سورہ بکرہ میں یہ بات کہہ دی گئی تھی قاتلوہم حتی لا تکون فتنت و یکون الدین للہ یعنی پہلے اجازت پھر اس کی جو انا جواز اور آخر میں اس کا عمر یعنی اب آپ نے لڑنا ہے جیسے جس اللہ نے نماز فرض کیا اس نے آپ پر جنگ فرض کر دیا کب تک لڑنا ہے اس کی یاد بھی بتا دینا جب تک ان کا فتنہ نہ ختم ہو جائے یعنی ان کا اقتدار جب تک رہے گا تو فتنہ رہے گا ان کا اقتدار ختم ہو جائے اس وقت تک لڑنا ہے و یکون الدین للہ دین اللہ کا ہو جائے غزوہ بدر ہوا اچھا اس میں وہ جو قیدیوں کا جو معاملہ ہوا نا فدیہ لیا اور چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ نہ راض ہوئے کیوں چھوڑا اس لئے کہ سورہ محمد میں فرمایا تھا کہ چھوڑنا نہیں ہے عطا عزا آسخن تموہم